اسلام علیکم پیرس اولمپکس کے آغاز میں اب محض چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں پیرس اولمپکس کی تیاریوں پر دنیا کے مختلف ممالک بڑی رقم خرچ کر رہے ہیں اور پاکستان اس معاملے میں شاید سب سے پیچھے ہے اگر ہم اپنے پڑوسی ملک بھارت کی بات کریں تو بھارتی حکومت اور بھارت کی دیگر سپورٹس فیڈریشنز اولمپکس کی تیاری پر کتنا خرچ کر رہی ہیں یہ سن کر ہم حیران رہ جائیں گے میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارت اولمپکس کی تیاری پر بھاری خرچہ کر رہا ہے اور میڈیا ریپورٹس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کھراریوں کو تیار کرنے اور دیگر انتظامات پر اٹھارہ کروڑ بھارتی روپے خرچ کیے جا رہے ہیں جی ہاں پاکستانی کرنسی میں آپ خود اس کو کنورٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی رقم بنتی ہے خاص طور پر اٹھلیٹس کی بیرون ملک ٹریننگ کیمپس پہ بہت زیادہ انویسمنٹ کی جا رہی ہیں انڈیا کی جانب سے اور ریپورٹس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اٹھلیٹس کو امریکہ، جرمنی، فرانس، سپین اور اٹلی میں ٹریننگ کیمپس کے انعقاد کے ذریعے سے تیار کیا جا رہا ہے پیریس اولمپکس کے لیے اسی طرح یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مشن اولمپک سیل ٹارگٹ اولمپک پاڈیم سکیم کے تحت کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ میڈلز جیتے جا سکیں آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ سب سے زیادہ خرچ بھارتی اٹھلیٹکس پر کیے جا رہے ہیں اٹھلیٹکس کے اوپر بھارتی حکومت اور ان کی سپورٹس فیڈریشنز نے سکس پوائنٹ ٹو فائیو کروڑ یعنی سوا چھے کروڑ بھارتی روپے خرچ کیا ہے بیڈمنٹن پر بھی خطیر رقم لگائی جا رہی ہے اور تقریبا پونے چھے کروڑ بھارتی روپے لگائی جا رہے ہیں بیڈمنٹن پر اسی طرح شوٹنگ پر تقریبا پونے چار کروڑ روپے خرچ کیا جا رہا ہے ٹینس پر ٹیڑھ کروڑ روپے سے زائد خرچ کیا جا رہا ہے اسی طرح دیگر سپورٹس پر بھی کروڑوں روپے خرچ کیا جا رہے ہیں جیبلن تھرور نیرج چوپڑا پر بھاری رقم خرچ ہو رہی ہے ان کے لیے ساؤٹ ایفریقہ، فنلینڈ، جیبنی اور ترکی میں ٹریننگ کیمپس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور نیرج چوپڑا کے 176 دن کے ٹریننگ کیمپس پر تقریبا پچاس لاکھ بھارتی روپے خرچ کر دیئے گئے ہیں اسی طرح بیڈمنٹن پلئر وی پی ستھو کو جرمری میں ٹریننگ کے لیے 36 روز کی ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا ہے انہیں اور اس ٹریننگ کیمپ پر تقریبا 26 لاکھ روپے سے زائد کا خرچہ کر رہی ہے بھارتی حکومت اسی طرح سویمنگ، آرچری، باکسنگ، ویٹ لفٹنگ اور ریسلنگ پر بھی بھاری رقم خرچ کی جا رہی ہے تو دوسری جانب ہمیں پوچھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کی ایک آنمی مشکل حالات میں ہے لیکن ہم نے سپورٹس کو بالکل ہی سائی پر پھینک دیا ہے ایک طرف ہم کرکٹرز کو پینتالیس پینتالیس لاکھ روپے مہینے کے پیے کر رہے ہیں اور یہ کرکٹرز سوپر ایٹ تک بھی نہیں پہنچ سکے سیریز پہ سیریز ہار رہے ہیں تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کرکٹرز کی رقم میں کمی کی جائیں اور باقی سپورٹس کی جانب توجہ ہوتی چاہے مثال کے طور پر ارشد ندیم پیچھے دنوں یہ افسوسنا خبر سامنے آتی رہی کہ ان کے پاس انٹرنیشن سٹینڈر کے جیولنز ہی نہیں ہیں جن سے وہ پریکٹس کر سکیں بعد میں خیر حکومت پاکستان نے وہ بندوبست کر کے دیا ان کو جو ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم باقی سپورٹس پر پیسہ کیوں نہیں خرچ رہے حاکی اسی طرح سے ایتنیٹکس اور اسی طرح دیگر سپورٹس میں پاکستان میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے لیکن ہم نے سارا پیسہ کرکٹ پر لگا دیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کرکٹ پر پیسہ نہیں لگانا چاہیے کرکٹ پاکستان پر بہت زیادہ فین فالبنگ ہے کرکٹ کی لیکن جس طرح کرکٹ کو نوازہ جاتا ہے ان کے لیے سپونسرز ڈھونڈے جاتے ہیں باقی سپورٹس کے لیے ایسا کیوں نہیں کیا جا رہا اور اب اولمپکس میں آخری بار پاکستان نے کم میڈل جیتا تھا آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو ضرور بتائیے گا موسیقی